آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنس بیٹوین بریدنگ ڈریسپیریشن کے بارے میں یعنی بریدنگ اور ریسپیریشن کے جو پروسس ہوتے ہیں ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے تو عام طور پر بریدنگ اور ریسپیریشن کہا جاتا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ سانس لینے کا عمل ہے تو ایک جیسا ہی پروسس ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوتا بریدنگ اور ریسپیریشن جو ہیں یہ دو مختلف پروسس ہیں تو ہم ایک سمپل سی ڈائیگرام اپنے سامنے لے آتے ہیں اور اس کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بریدنگ کا پروسس ہوتا ہے اور کون سا ریسپیریشن کا پروسس ہوتا ہے اور ان میں کیا ڈیفرنس یا فرق پایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے بریدنگ کی جیسے اس تصویر میں جو ہے وہ بریدنگ کا پروسس دکھایا ہوا ہے تو جو بریدنگ کا پروسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پروسس آف انہیلنگ اور ایکزہیلنگ انہیلنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے انہیلنگ کے جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں آکسیجن جو ہے وہ ہم باڈی کے اندر لے کے جاتے ہیں اور یہ آکسیجن کہاں تک ناک کے ذریعے سے اور مو کے ذریعے سے جو ہے وہ کہاں تک پہنچتی ہے لنگز میں یعنی ہمارے پھےپڑوں میں اور جو ایکزہیلنگ کا پروسس ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاربن ڈائے آکسائیڈ گیس ہوتی ہے وہ باڈی کے اندر سے جو ہے وہ باہر کی طرف موو کرتی ہے جیسے اس ایرو سے شو کیا ہوا ہے کہ آکسیجن جو ہے وہ اندر جا رہی ہے اور جو کاربن ڈائے آکسائیڈ گیس ہے تو وہ باہر جا رہی ہے تو یہ جو سمپل پروسس ہوتا ہے انہیلنگ اور ایکزہیلنگ کا اس کو کہا جاتا ہے بریدنگ کا پروسس جبکہ اگر ہم بات کریں ریسپیریشن کی پروسس کی تو یہ ایک کمپلیکس پروسس ہے یعنی بریدنگ کے مقابلے میں جو سیلولر ریسپائیریشن سیلولر ریسپائیریشن کیوں اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہماری باڈی کے جو تمام سیلز ہیں اس میں یہ پروسس ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیلولر ریسپیریشن کا پروسس ہے تو ریسپریشن کے پروسس میں ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ فوڈ جو ہم فوڈ کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ فوڈ جو ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت ہے تو ہمارا جو باڈی کا ہر سیل ہے وہ ظاہر کام کر رہا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ یہ عام یعنی بازو کا جو ہے وہ سیل بڑا کر کے دکھایا ہوا ہے تو اسی طرح سے ہماری باڈی کا ہر سیل جو ہے وہ مختلف کام کر رہا ہوتا ہے تو مختلف کاموں کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہوتی ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اب ریسپریشن کے پروسس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیلز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو فوڈ ملتا ہے ہر سیل کو تو وہ اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ جو فوڈ ہوتا ہے وہ کس فارم میں ہوتا ہے گلوکوز کی فارم میں ہوتا ہے یعنی گلوکوز کے جو مولیکیولز ہوتے ہیں اس فارم میں ہوتا ہے تو اب ہم اب ہمارے سیلز کیا کرتے ہیں کہ اس گلوکوز کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو توڑتے پھوڑتے ہیں اور اس کی توڑ پھوڑ کے نتیجے میں کیا چیز ریلیز ہوتی ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے اور یہی انرجی جو ہے وہ تمام سیلز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے مختلف پروسیسز کے لیے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایرو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آکسیجن کا کہ آکسیجن جو ہے وہ سیل کے اندر جا رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ گیس باہر نکل رہی ہے تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے یعنی ہر سیل کو جو ہے وہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اب یہ جو آکسیجن ہے تو یہ بھی ریسپیریشن کے پروسیس میں استعمال ہوتی ہے یعنی یہ جو بریک ڈاؤن کا عمل ہوتا ہے نا یعنی جو ہم فوڈ کھاتے ہیں تو وہ ہر سیل کے اندر جو ہے وہ اس کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس بریک ڈاؤن کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو جب جو ہے وہ یہ جو بریدنگ کے پروسیس سے ہم آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں یہی جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے سیل کے اندر ریسپیریشن کے پروسیس کے لیے تو اس طرح سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو breathing کا process ہے وہ ایک simple process ہے اور جو respiration کا process ہے وہ ایک complex process ہے تو جب respiration کا process ہو جاتا ہے energy release ہو جاتی ہے تو اسی energy کے release کے ساتھ carbon dioxide gas بھی جو ہے وہ بنتی ہے respiration کے process میں تو یہی carbon dioxide gas اس کی پھر ضرورت نہیں ہوتی تو یہ جو ہے وہ پھر lungs سے ہوتی ہوئی باہر کی طرف نکلتی ہے breathing کے process میں اور بریدنگ کا کون سا سٹیپ ہوتا ہے ایکزیلیشن کا سٹیپ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ سب سے بڑا ڈیفرنس تھا جو ہم نے دیکھا کہ بریدنگ کا پروسیس کیا ہوتا ہے اور ریسپیریشن کا پروسیس کیا ہوتا ہے اب ہم کچھ اور ڈیفرنسز یعنی کچھ اور فرق بھی دیکھ لیتے ہیں جو کہ بریدنگ اور ریسپیریشن کے پروسیس میں ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم ون بائی ون کر کے کچھ ڈیفرنسز دیکھ لیتے ہیں تو جو بریدنگ کا پروسیس ہوتا ہے اس میں ہماری باڈی کے کون کون سے پارٹس انوالو ہوتے ہیں اس میں ہمارے لنگز یعنی ہمارے پیپڑے ہماری ناک ہمارا جو مو والا ریجن ہوتا ہے موچ ہوتا ہے وہ انوالو ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہوا ہماری ناک سے ہمارے مو سے اندر جاتی ہے اور کہاں تک پہنچتی ہے ہمارے پیپڑوں تک پہنچتی ہے اور پھر یہاں سے یہ جو ہے وہ پھر پوری باڈی کو سپلائے ہوتی ہے تو اس طرح سے بریدنگ کے پروسیس میں جو ہے وہ لنگز نوز ماؤت جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں اور ریسپیریشن کی بات کی جائے تو ریسپیریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے سیلز کے اندر تو اس چیز سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بریدنگ کا پروسیس ہے وہ سیلز کے اندر نہیں ہوتا وہ سیلز کے باہر ہوتا ہے اور جبکہ ریسپیریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سیلز کے اندر ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سیل کے اندر جو ہے وہ ریسپیریشن کا جو کمپلیکس پروسیس ہے وہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ ایک اور ڈیفرنس ہے جو کہ بریدنگ اور ریسپیریشن کے پروسیس میں پایا جاتا ہے ایک اور ڈیفرنس کی بات کریں تو بریدنگ کے پروسس میں کوئی انرجی پروڈیوز نہیں ہوتی یعنی یہ سمپل سانس اندر لینے اور سانس باہر نکالنے کا جو پروسس ہے اس کو ہم بریدنگ کا پروسس کہتے ہیں اس میں کوئی انرجی پروڈیوز نہیں ہوتی جبکہ جو ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کس پروسس کے نتیجے میں ریلیز ہوتی ہے وہ ریسپریشن کے پروسس میں ریلیز ہوتی ہے تو یہ ایک اور ڈیفرنس ہے جو کہ بریدنگ اور ریسپریشن کے پروسس میں پایا جاتا ہے تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ بریدنگ کا جو پروسس ہوتا ہے وہ آؤٹسائیڈ دا سیلز ہوتا ہے یعنی لنگز کے اندر جو ہیں ہم وہ سانس لے کے جاتے ہیں تو سیلز کے اندر تو نہیں ہوتا نا جبکہ جو ریسپریشن کا پروسس ہے وہ ہماری باڈی کے جو تمام سیلز ہیں ان میں ریسپریشن کا پروسس ہوتا ہے اور سیلز کے اندر ہوتا ہے اس کے علاوہ بریدنگ کے پروسس میں انزائمز انوالو نہیں ہوتے یعنی خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جن کو ہم انزائمز کہتے ہیں تو وہ مختلف پروسس میں مدد دیتی ہیں تو بریدنگ کے پروسس میں انزائمز جو ہیں وہ انوالو نہیں ہوتے یعنی انزائمز کی ضرورت نہیں ہوتی جبکہ ریسپریشن کا پروسس ایک کمپلیکس پروسس ہوتا ہے اس کے مختلف سٹیپس ہوتے ہیں تو ریسپیریشن کے پروسس کے لیے انزائمز کی ضرورت پڑتی ہے تو انزائمز کیا ہیں مختلف طرح کی پروٹینز ہوتی ہیں تو اس طرح سے یہ ایک اور ڈیفرنس ہے جو کہ بریدنگ اور ریسپیریشن کے پروسس میں پایا جاتا ہے تو اس طرح سے جو بریدنگ اور ریسپیریشن کا پروسس ہے وہ آپس میں جو ہے وہ سیم نہیں ہوتے بلکہ ان میں ڈیفرنسز یعنی فرق پائے جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ڈیفرنس بیٹوین بریدنگ اور ریسپیریشن کے بارے میں